دوستو امت کی بخلات کا اندازہ لگائیں کہ جیل ایم اور جیٹی روڈ کو لنک کرنے کے لیے دو بریج ہیں پہلے ہم نو گران کے مقام پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ خاردار تارے لگی ہوئی تھی اور لوگوں کو وہاں پر روک دیا گیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے اب ہم یہاں ملوٹ بریج پر موجود ہیں اور یہاں پر بھی دونوں اطراف سے بڑی گاڑیاں کھڑی کر کے رستہ بند کر دیا گیا ہے دوستو بات یہ ہے کہ اپوزیشن اتجاجی جلسہ گجران والے میں کر رہے ہیں تو یہاں پر جو لوگ سکولوں میں جانا چاہ رہے ہیں اسپتالوں میں جانا چاہ رہے ہیں یا پنڈی جانا چاہ رہے ہیں راول پنڈی اسلامباد ان کے لیے بھی رستے بند کر دیے گئے ہیں تو آگے آپ دیکھئے اور اس مجودہ حکومت کو دیکھئے کہ کس طریقے سے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت یہ اعلانات کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا جی روک دیا گیا ہے تو آپ اندازہ یہ لگائیں کہ یہاں پر جن لوگوں کا جلسے جلوس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے ان کو بھی روک کر زلیل کیا جا رہا ہے اب لوگ یہاں پر بے باس ہو چکے ہیں کہ جیلم جیٹی روڈ کو کنیکٹ کرنے کے لیے دو ہی بریج ہیں اور دونوں بریج کو بند کر دیا گیا ہے تو اب لوگوں کی اپارنمنٹیں ہیں اسپتالوں میں لوگ جا رہے ہیں سکولوں میں جا رہے ہیں یا جس کی کوئی اسلامباد میں ایکٹیوٹیز ہیں ہم نے اسلامباد جانا تھا لیکن ہمیں یہاں پر روک دیا گیا ہے تو آپ کا یہی ایک سوال ہوگا کہ عمران خان اور اس حکومت میں کیا فرق ہے تو بات یہ ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی ہم بھی یہ پوزیشن میں تھے مقہ بھی یہ مقنی نہیں ہے Boulder مققت كم برن بی ب Brz عبzn ب ب موسیقی